ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو دس ویڈیو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اور دو کمروں کا بہت خوبصورت 3D نقشہ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آپ اپنے کسی بھی چھوٹے پلوٹ کے لیے پچاس ساٹھ ستر گز کے پلوٹ کے لیے اسے آئیڈیا دے سکتے ہیں اور سائزز کو ایکارڈنگلی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں دوستو اس میں دو رومز کے علاوہ ایک لیونگ گریہ ہے ایک ڈائننگ گریہ ایک کومن ٹوائلٹ ہے ایک اوٹی ایس ایک اوپن کچن اور ایک چھوٹا سا پورچ ہے دوستو اس کی ساری امپارٹن ڈیٹیلز چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو آگے چل کے ون بائی ون ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کا اینڈ تک دیکھتے رہیے اور آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کی تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ دوستو اس چینل پر آپ کے ساتھ بہت سارے انٹرسٹنگ ٹو ڈی اور ٹھریڈ نقشے اگر کی کاؤس ایسیمیشنز اور کنسٹرکشن کے ریلیٹیو ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو دوستو چلیئے ٹائم کو بینہ ویسٹ کی اس کی پوری پلیننگ کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا دوستو اس نقشے میں دو رومز ہوں گے اور اس کے جو ڈیمینشنز ہیں وہ پندرہ بھائی چالیس ویر کے ہیں پندرہ فیڈ دوستو اس کی چوڑائی ہے اس ڈیریکشن میں اور چالیس فیڈ اس کی لمبائی ہے اس ڈیریکشن میں ویسٹ فیس کا پلوٹ ہے یعنی کہ ہمارا روڈ ویسٹ سائٹ پر ہے دوستو اور اس کے علاوہ جو باقی تین سائٹس ہیں دوستو بیک لیفٹ اور رائٹ سائٹس اس طرف کسی اور کی پروپورٹیز ہے تو ہم وینٹیلیشن کے لیے کوئی ڈور یا وینڈوز وغیرہ اس طرف نہیں دے سکتے ہمارا فرنٹ صرف ویسٹ سائٹ پر ہے روڈ والی سائٹ سے تو اس طرف سے ہم دوستو آئیں گے اس طرف تو آپ کو بلکل اس جگہ میں ایک مین انٹرنس گیٹ ملے گا چار فیٹ کا چار فیٹ کے گیٹ ہوگا دوستو اس سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا پورچ ملے گا جہاں پر دوستو آپ اپنی بائکس وغیرہ کھڑی کر سکتے ہیں انڈرگرانڈ واٹر ٹینک بھی بن سکتے ہیں یہاں پر یا سیپٹی ٹینک بغیرہ بنانا چاہے تو یہاں پر بن سکتے اس کے ڈیمنشنز ہیں دوستو پانچ بائی بارہ فیٹ کے پانچ فیٹ اس کی چوڑائی ہے اور بارہ فیٹ اس کی لمبائی ہے دوستو دوستو اسی ایریا میں بلکل سامنے ہم جائیں گے سیدھا تو آپ کو یہاں پر ایک مین انٹرنس ڈور ملے گا گھر کے اندر جانے کے لئے تین فیٹ کا ڈور ہوگا دوستو اور اس سے ہوتے ہوئے ہم گھر کے اندر انٹر ہوں گے تو انٹر ہوتے ہی دوستو بلکل رائٹ سائٹ پر آپ کو ایک اوپن کچن ملے گا جو کہ اوپن کچن ہوگا اور یہاں پر آپ کا واش بیسن آپ کے چولے علماریاں وغیرہ آ جائیں گی پلس اس کے اگزاست کے لئے پور چولی سائٹ پر یہاں پر ایک ونڈو ہوگی تاکہ سمیل سموک وغیرہ باہر کی طرف اگزاست ہو اسی دوستو کچن کے ساتھ ہمارے پاس سٹیرز ہوں گی یہاں پر جو کہ فرسٹ فلور پر جائیں گی اندر سے ہی اور فرسٹ فلور پر اگر آپ مزید رومز بنانا چاہے تو دو رومز بن سکتے ہیں اس تک جانے کے لئے اگین یہی سٹیرز یوز ہوں گی دوستو سٹیرز کے بلکل اگر ہم لیفٹ سائٹ پر آئیں گے تو آپ کو ایک بلکل یہاں پر ایک لیونگ ایریا ملے گا جہاں پر آپ اپنے سوفے رکھ سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ڈسکشنز کر سکتے ہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اور اگر اپنے گیس وغیرہ کو بھی بٹھانا چاہیں یہاں پر بٹھا کر سرف کر سکتے ہیں اسی دوستو لیونگ ایریا کے بلکل ساتھ ہی آپ کو ڈائننگ ایریا ملے گا جہاں پر آپ اپنی ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر سکتے ہیں اور کھانا وغیرہ یہاں پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں دوستو سوفے کے بلکل ساتھ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو آپ کو یہ جو ڈور مل رہا ہے یہ ہمارا ماسٹر بیڈ روم ہے اور ڈور سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو دس بائے بارہ فیٹ کا ماسٹر بیڈ روم ملے گا دوستو دس فیٹ چوڑائی ہے اس کی بارہ فیٹ لمبائی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بیڈ ڈلماریاں ڈریسنگ ٹیبلز وغیرہ سب بہت ہی ایزیلی آ جائیں گے اور اس میں وینٹیلیشن کے لیے ہم نے پیچھے کی طرف ایک وینڈو بھی دی ہے تاکہ روم کے اندر ہوا اور روشنی آ سکے پیچھے ایک او ٹی ایس ہوگا دوستو چار بائے تین فیٹ کا تو اس کے ذریعے دوستو یہاں پر ہوا اور روشنی آتی رہے گی تو روم سے باہر نکلتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو بلکل ساتھ ہی رائٹ سائٹ پر آپ کو یہ جو ڈور مل رہا ہے یہ آپ کے کومن ٹوائلٹ کا ہوگا یعنی کہ پورے گھر کے لیے ایک ٹوائلٹ یوس ہوگا چار بائے دوستو آٹھ فیٹ کا ٹوائلٹ ہے یہ اور چار فیٹ چھوڑا ہی آٹھ فیٹ اس کی لمبائی ہے آپ دیکھ سکتے اس میں آپ کے شاور آپ کے ٹوائلٹ سیٹ اور واش پیسنز بغیرہ بہت ہی ایزیلی اس میں آ جائیں گی پلس اس کی دوستو وینٹیلیشن کیلئے یعنی کہ سمیل وغیرہ باہر اگزاست کرنے کیلئے ہم نے اوٹیس کی طرف ایک یہاں پر روشن دھان دیا ہے تاکہ اس کے اندر سے سمیل وغیرہ باہر اگزاست بھی ہو پلس روشنی اور ہوا وغیرہ بھی آتی رہے ٹوائلٹ کے اندر تو ٹوائلٹ سے باہر آتے ہیں دوستو تو آپ باہر آئیں لیونگ ایریہ میں آپ کو دوستو بلکل پیچھے کی طرف یہاں پر ایک اور ڈور نظر آ رہا ہے یہ والا یہ ہمارے سیکنڈ بیڈروم کا ہے اور اس ڈور سینٹر ہوتے ہیں تو آپ کو نو بائی بارہ فیٹ کا بیڈروم ملے گا سیکنڈ نو فیٹ چوڑائی بارہ فیٹ اس کی لمبائی ہے اور دوستو اس کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیڈز اور علماریاں آپ کے کمپیٹر ٹیبل اور سب کچھ بہت ہی ازیلی آ جائے گا پلس دوستو یہاں پر ونٹیلیشن کیلئے ہم نے سٹریٹ والی سائٹ پر یہاں پر ایک ونڈو دی ہے تاکہ ہوا اور روشنی روم کے اندر آتی رہے روم ٹھنڈا رہے اور روشن بھی رہے تو دوستو یہ تھا ہمارا ایک اور دو کمروں کا 3D نقشہ سو میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں ضرور بتائیے کوئی مشٹیک نظر آتی تو وہ بھی بتائیے دوستو میں آپ کو کسی اور ویڈیویں ملوں گا تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گوڈ بائے